موسیقی اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ کراچے میں بولٹن مارکیٹ کے قریب کاغز بزار میں دھماکہ ہوا دھماکے میں قاتون جانفق سولہ اپراد زخمی ہو گئے دھماکے سے پولیس موبائل کو نقصان پہنچا دھماکے کے بعد بزار میں آخ لگئی فائر پرگیٹر کو طلب کرنا پڑا پولیس نے راکے کو گھیرے میں لے کر شواہی زگٹھے کر لیے وزیر آلہ حسین مرات علی شاہ کا کھارادار میں دھماکے کا نوٹس وزیر آلہ حسین نے آئرشی پولیس سے فارے ریپورٹ طلب کر لی وزیر آلہ حسین نے سیول ہسپتار میں امرجنسی ڈیکلیئر کر دی کراچے میں کھارادار میں پلانٹینیم دھماکہ ہوا بم ڈسپاؤسل سکوارٹ کی ابتدائی ریپورٹ تیار بم دھماکے میں چار کلو باروتی موات اور آدھا کلو بار بیرنگ استعمال ہوئے ابتدائی ریپورٹ کی مطابق صدر میں ہونے والا دھماکہ دیسی ساختہ تھا کھارادار میں ہونے والا دھماکہ کمرشل آئی ایڈی کا تھا ہے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق دھماکہ خیز موات پیٹرل کی ٹینکی سے سیٹ کے نیچے تک نصب کیا کیا بم دھماکے میں ایک رکشہ چار موٹر سائکلیں تباہ ہوئی کھارادار میں پلانٹڈ بم دھماکہ بم ڈسپوزل سکوارٹ کی ابتدائی ریپورٹ تیار بم دھماکے میں چار کلو باروتی موات اور آدھا کلو بال بیرنگ استعمال ہوئے صدر میں ہونے والا دھماکہ دیسی ساختہ تھا خاردر میں ہونے والا دھماکہ کمرشل آئی ایڈی کا ہے دھماکہ خیز موات پیٹرل کی ٹینکی سے سیٹ کے نیچے تک نصب کیا گیا بم دھماکے میں ایک رکشہ چار موٹر سائکلیں تباہ ہوئیں وزیراعظم کی بولٹن مارکیٹ کے قریب دھماکے کی مضمت وزیراعظم کا جانبہ خاتون کی اہل خانہ اور زخمی سیزارے ہمدھر دی وزیراعظم شہباز شریف کی ملوث اناثر کی جلد گرفتاری کی ہدایت وفاق کی جانب سے سندھ حکومت کو مکمل معاورت کی یقین دہانی صوبی امن و مان کی صورتحان کو یقینی بنائیں وزیراعظم نے ہدایات جاری کر دیں اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی بولٹن مارکیٹ کے قریب دھماکے کی مضمت وزیراعظم کا جانبہ خاتون کی اہل خانہ اور زخمیوں سے اظہارے ہمدھر دی وزیراعظم شہباز شریف کی ملوث اناثر کی جلد گرفتاری کی ہدایت وفاق کے جانب سے سندھ حکومت کو مکمل معاورت کی یقین دہانی صوبی امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنائیں وزیراعظم کی ہدایت دھماکے میں استعمال موٹر سائیکل کا مالک چھے ماہ قبل انتقال کر چکا پولیس کے مطابق پرویس کے انتقال کے بعد موٹر سائیکل ملاثم کو دی گئی تھی ملاثم سافر مفرور ہو گیا جلد گرفتار کر لیں گے مرہوم پرویس کے ملاثم سافر کا موبائل بند ہے امی جنہ روڈ پر میمن مسجد کے قریب اباس کلات مارکٹ میں دھماکے میں استعمال ہونے والے موٹر سائیکل کے مالک کے بارے میں پولیس نے انتقال کر چکا میک میں پولیس کے مطابق دھماکے کے بعد جب موٹر سائیکل کے مالک کی تلاش میں گلستان جوہر میں چھاپا مارا تو معلوم ہوا کہ شیخ پرویز رحمان کا چھے ماہ قبل انتقال ہو چکا ہے پولیس کے مطابق پرویز رحمان کے انتقال کے بعد موٹر سائیکل ملازم سابر کو دی گئی تھی پولیس نے سابر کی گرفتاری کے لیے قریبی گوٹ میں چھاپا مارا تاہم وہ چھاپے سے قبل ہی فرار ہو گیا اس کا موبائل نمبر بھی بند ہے پولیس کا کہنا ہے سابر کی تلاش کے لیے مزید چھاپے مارے جا رہے ہیں امران خان کہتے ہیں ہم امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے الیکشن کرا جائیں یہ سب لوگ مجھے ہرانے کے لیے اکٹھے ہو گئے حکومتی پارٹیوں کی سیاست کا جنازہ اکٹھے نکلے گا ہم چاہتے ہیں عمام فیصلہ کریں ملکی قیادت کون کرے گا کرائم منسٹر کا بڑا بھائی مفرور چور ڈاکو اور جھوٹا ہے الیکشن کمیشن سے لوٹے بچ گئے تو عمام سے نہیں بچیں گے امپورٹڈ حکومت امریکی سازج کے تحت مسلط کی گئے ہم چوروں اور غلاموں کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے عمران خان کا سوابی میں جلسے سے خطاب اس لیے یہ جو امپورٹڈ حکومت امریکی سازج کے تحت باہر کی سازج اور اندر کی سازج نے مل کے جو یہ حکومت ہمارے پر ملوث کی ہے میری قوم آپ پیار ہو جاؤ ہم نے کسی صورت امریکوں کے غلاموں کو چوروں اور ڈاکوں کو ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا پاکستان کا یہ جو کرائم منسٹر ہے پرائم منسٹر نہیں کرائم منسٹر ہے جو اس کا بھائی لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے وہ صدایافتہ ہے مفرور ہے ڈاکو ہے چور ہے جھوٹا ہے اور ہم انشاءاللہ ان چوروں کو ان غلاموں کو ان کو انشاءاللہ کبھی تسلیم بھی نہیں کریں گے ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ دو الیکشن کرو الیکشن کرو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا سارے کٹھے ہو گئے امران خان کو ہرانے کے لیے انشاءاللہ ان ساروں کا کٹھا جنازہ نکلے گا ساری دنیا کے سامنے وہ لوٹے ہوئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نکتے ڈونڈ رہے کسی طرح ان کو بچانے کے لیے اگر آپ سے بچ بھی گئے پاکستان کی عوان سے یہ نہیں بچیں گے انشاءاللہ ملک کو ترپیش چیلنجز سے نمٹنے کامیشن وزیراعاصم شہباز شریف سے عاصف علی زرداری کی ملاقات موجودہ سیاسی بہران سے نکلنے کے حوالے سے تباتلہ خیال شہباز شریف نے سخت فیصلوں سے متعلق عاصف علی زرداری کو اعتماد ملیا وزیراعاصم سے مولانا فوز الرحمان کی بھی ملاقات سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر تباتلہ خیال تمام فیصلے تحادیوں کی مشاورت سے کیا جائیں گے وزیراعاصم شہباز شریف کی مولانا کو یقین ذہانی حکومت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کامیشن وزیراعاصم شہباز شریف سے عاصف زرداری کی ملاقات ہوئی ہے موجودہ سیاسی بہران سے نکلنے کے حوالے سے تباتلہ خیال شہباز شریف نے سخت فیصلوں سے متعلق عاصف زرداری کو اعتماد ملیا وزیراعاصم سے مولانا فوز الرحمان کی بھی ملاقات سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر تباتلہ خیال تمام فیصلے اتحادیوں کی مشاورت سے کیا جائیں گے وزیراعاصم شہباز شریف کی مولانا کو یقین دہانی وزیراعاصم سے امکم رحمہ خالد مقبول صدیقی کی ملاقات ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات جی مستقبل میں قومی مفات کی فیصلوں میں اتحادیوں کا تعاون اہم ہے وزیراعاصم کا حکومتی اصلاحات کے نفاظ میں اتحادی جماعتوں کے تعاون کا خیر مکتب خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں عوامی فلاحی منصوبوں کو ترجیحات میں شاول کرنے پر مشکور ہیں خالد مقبول نے کراچی کے لیے ترقیات منصوبوں پر عمل درامت کے ہدایات پر خراج تحسین پیش کیا وزیراعاصم شہباز شریف سے امکم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے ملاقات کی جس کے دوران موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو اور تفصیلی مشابرت ہوئی وزیراعاصم شہباز شریف کا ملاقات کے دوران کہنا تھا کہ مستقبل میں قومی مفات کے فیصلوں میں اتحادیوں کا تعاون بہت اہمیت رکھتا ہے انہوں نے حکومتی اصلاحات کے نفاظ میں دہادی جماعتوں کے تعاون کا خیر مکتم کیا متحدہ راہنما نے فلاحی منصوبوں کو حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل کرنے پر اظہار تشکر کیا اور کراچی کی عوام کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر فوری عمل درامت کے ہدایت پر وزیراعاصم کو خراج تحسین پیش کیا فواد چوتری نے کہا کہ پاکستان کو دیوالیا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایک وزیر خزانہ لندن دوسرا پاکستان میں بیٹھا ہے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ بہتر گھنٹے اہم ہیں نوے روز میں الیکشن ہونا بہت ضروری ہے ہم پر جو کر مسلط ہو گئے عوام الیکشن مانگ رہی ہیں ایک ماہ میں معاشی تباہی پھیر دی گئی چیف الیکشن کمیشنر جانب دار ہیں الیکشن کمیشنر کے تمام ارکان کو گھر بھیج دینا چاہیے آج صبح آپ دیکھئے نو ست تریسٹھ پوائنٹ اب تک جو ہے وہ سٹاک مارکٹ ڈاؤن ہے ڈالر جو ہے وہ ایک سو ترانوے روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی والی وارس ہی نہیں جو فائنس منسٹر ہے ایک اسحاق دار بیٹھا ہوا ہے لندن میں ایک فائنس منسٹر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور یہ تمام ایک کیفٹ کی جاری ہے پاکستان کو دیوالیا کرنے کی ہمیں جو شک ہے طریقہ انصاف کو وہ یہ ہے کہ ایک سسٹینڈ ایفٹ ہے جس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں پاکستان کو دیوالیا کرے تاکہ پاکستان کی جو ایسٹس ہیں وہ غیر ملکی طاقتوں کے نیچے لگیں شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کوشش ہے آئیم ایف سے معاہدوں کا بوجھ عوام پر کم پڑے عمران خان حکومت کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے ملکی معیشہ چار سال سے ٹھیک نہیں ہمیں پاکستان کو اولین ترجیح دینا ہوگی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی صورتحال ہے کہ آج سیاست جو ہے وہ پس منظر میں ہے اور معیشت جو ہے وہ آج ملک کا اثری مسئلہ بن چکا ہے اور اس معاملات کا حل بھی آپ کو سیاست میں ملے گا لیکن ایک حقیقی سیاست میں جہاں پر نمائندہ حکومت ہو جہاں پر غیر آئینی مداخلت نظام کے اندر نہ ہو وہیں سے پاکستان کی معیشت کے استحقام کا سفر بھی شروع ہوگا آج تو جو خرابیاں چار سال میں عمران خان نے کی ہیں ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ جو عرصہ ہے اس کے اندر اس ان معاملات پر قابو پانے کی کوشش کی جائے شہباز گل نے کہا کہ سیالکورٹ میں جان بوچ کر عمران خان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی سیالکورٹ میں عمران خان کے دو فون چوری کیے گئے عمران خان نے جو ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا وہ ان فون سے نہیں ملتا جل سگا جانے کے بعد ائرپورٹ سے فوری چوری کرائے گئے سیالکورٹ میں جان بوچ کر عمران خان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی شہباز گل کہتے ہیں سیالکورٹ میں عمران خان کے دو فون چوری کیے گئے عمران خان نے جو ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا ہے وہ ان فون سے نہیں ملنا جلسہ کا جانے کے بعد ائرپورٹ سے فون چوری کرائے گئے وزیراعظم کی عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی دینے کی ہدایت عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کر دی گئے پی ٹی اے چیئر ون کی سیکیورٹی پر پولیس اور ایف سی کے چوران میں الکار تائنان عمران خان چاہیں تو جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتے ہیں راندہ سنولا نے کہا عمران خان اپنی سیکیورٹی کو سیاسی پروپیگنڈے کے طور پر پیش نہ کریں عمران خان کے پاس شواہد ہیں تو ہم سے شیئر کریں میں اپنی عوام کے اوپر چھوڑوں گا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پاکستان کی عوام آپ مجھے انصاف دلوائیں گے میری جان کو خطرہ ہے عمران خان کا جلسوں میں تذکرہ شباز شریف کی سابق وزیراعظم کو سیکیورٹی فرام کرنے کی ہدایت وزارت داخلہ نے کپتان کو فول پروف سیکیورٹی فرام کر دی وزیراعظم شباز شریف کے ہدایت پر عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فرام کر دی پولیس اور ایف سی سمیت چورانوے الکار حفاظتی فرائض سر انجام دیں گے وزارت داخلہ کے مراسلے کے مطابق عمران خان کے بنیگالا ہاؤس کے لیے پولیس اور ایف سی کے چورانوے الکار تائنات ہیں جن میں اسلام آباد پولیس کے بائس ایف سی کے بہتر خبر پختونخواہ پولیس کے چھتیس الکار سیکیورٹی پر معمور ہیں جبکہ جی بی پولیس کے چھے الکار کے علاوہ نیجی سیکیورٹی کمپنیوں کے پینتیس الکار بھی بنیگالا ہاؤس کی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں عمران خان کے اسلام آباد سے باہر مومنٹ پر پولیس کی چار گاڑیوں پر تائیس الکار تائنات ہیں رینجرز کی ایک گاڑی اور پانچ الکار ان کے ساتھ ہمہ وقت موجود ہوں گے سابق وزیراعظم عمران خان سے درخواست کی گئی کہ اگر ان کے پاس کوئی مخصوص اطلاع ہے تو وہ شیئر کریں وزارت داخلہ عمران خان سے حاصل شدہ معلومات اور شوائد کی روشنی میں مزید اقدامات کرے گی وزیراعظم شہباز شریف کا چینی وزیراعظم لیکیان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ دونوں وزیراعظم نے اتفاق کیا کہ پاکستان اور چین کی سٹریٹیجک پارٹنرشپ کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے پاکچین وزیراعظم نے دو طرف امور پر تفصیل اعتبادلہ خیال کیا اور اتفاق کیا کہ پاکچین شراکتداری کو عوامی مفاہات کے ساتھ امن سہکان کے لیے جانی رکھنا چاہیے دو طرف امور کو مزید بلنگیوں تک لے جانے کے لیے رابطے بڑھائیں گے وزیراعظم نے جامعہ کراچوی حملے میں چینی شہریوں کے حلاقت پر اسارے افسوس بھی کیا اور دہشت گردانہ حملے کی مضمت کرتے ہوئے چینی حلاق شہریوں کیلے خانہ سے ہمدردی کا ازار کیا شہباز شریف نے کہا مجرمانہ فیل کو مکمل تحقیقات کرتے ہیں مرتقے و افراد کو کٹہرے میں لائیں گے پاکستان میں کام کرنے والے تمام چینی شہریوں کے تحفظ اور سلامتی کو انتہائی اہمیت سے دیکھتے ہیں اس موقع پر چینی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اقتصادی تحفن تجارت کو بڑھانے اور سرمایہ کارے کے حوصلہ وزائی کے لیے تیار ہیں آگے پڑھتے ہو آپ کو بتائیں وزیراعظم گندم خریداری کے عداب پورے نہ کرنے پر برہا عبام کو کسی صورت مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا وفا کی حکومت ہر صورت میں کام قیمت پر آٹا فراہم کرے کسی قسم کی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی صوبے یکم جون تک گندم خریداری کے عداب پورے کریں گندم کی صوبوں میں شفاق تقسیم کے لیے کمیٹیاں قائم کی جائیں وزیراعظم شہباز شریف نے صوبوں کو گندم کی خریداری کے عداب پورے نہ کرنے پر شدید برہمی کا اثار کیا ان کا کہنا تھا عبام کو کسی صورت مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا حکومت ہر صورت کام قیمت پر آٹا فراہم کرے گی کسی قسم کی کمی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ وفا کی حکومت آٹے کی فراہمی میں ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے صوبے یکم جون تک گندم خریداری کے عداب پورے کریں برامدی گندم کی صوبوں میں شفاف تقسیم کے لیے فوری کمیٹی قائم کی جائیں شہباز شریف نے مزید کہا کہ حکومت سیاست سے بالتر ہو کر خیبر پختونخواہ حکومت کو بھی آٹے کی فراہمی کے لیے مکمل تعاون یقینی بنائے گی عوام کے خدمت ہمارا اولین فرض نیوز ٹوڈیو سے پلوک کتنا ہی مزید خبروں اور آپ نیرس کے لیے دیکھتے رہی ہے روز نیوز